اسلام علیکم جی آج ہم نے بات کرنی ہے دودھ کے بارے میں کہ ہم نے گائے کا دودھ لینا چاہیے ہمیں بفلو ملک لینا چاہیے بچوں سے ریلیٹیڈ میرے سیکھ سے کوئریز کی جاتی ہیں کہ ہمیں ان کو گائے کا دودھ دے سکتے ہیں اگر دے سکتے ہیں تو کس کونٹیٹی میں دے سکتے ہیں دودھ کا استعمال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نہ صرف بچوں کے لیے بڑھوں کے لیے حاصل پر پرگنٹ کا واتین کے لیے پرگننسی کے لیے کیونکہ ہماری کالشیوم کے رقوائرمنٹ بھڑ جاتی ہیں اور ہماری کالشیوم کے لیے ہماری کالشیوم کے لیے تو اگر پرگننٹ کا واتین اپنا کالشیوم کی دیفیشنسی ہوگی اور اگر آپ نیے ڈائیٹ کے لیے کالشیوم پرپر نہیں لے رہے تو بچہ کیا کرتا ہے جو فیٹس ہے وہ آپ کی بونز میں سے کالشیوم لینا شروع کر دیتا ہے جس کے وجہ سے بہت ساری میں نے ایسی کالشیوم دیکھیں جو پرگننسی کے بعد جب بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو آپ کے دانتوں تو انہا شروع جاتے ہیں آپ کی باڈی میں پینس کی کمٹین کرتے ہیں تو کالشیوم کی کمی جو ہے ان مسنوں کا باعث ملتی ہے دانتوں کے لیے نہیں آپ کی ہڈیوں کے لیے بھی کالشیوم بہت امپورٹنٹ ہے تو دودھ کا استعمال ضرور کریں ہاں ایسی بہت ساری کیسے ہوتے ہیں جس کے انہاں بچے یہاں بڑے دودھ کا طولرے نہیں کر پاتے ہیں اگر آپ کو لیکٹوز انٹولرنس ہے تو ہم دودھ کا استعمال نہیں کر سکتے تو that would be a different thing اس کے انہاں پہ ہمیں وہ کالشیوم کے نون ڈیری سورسز کی طرف جانا پڑے گا like جیسے لیفی ویشتیبلز ہیں یا ایسی طرح سے کہ ہم نٹس کی بات کرتے ہیں تو آمانڈز جو انجیر ہوتی ہے وہ سیڈز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پوپی سیڈ ساسمی سیڈ اور اسی طرح سے شیہ سیڈ coming back to ملک میں یہ بات پتانا چاہ رہی تھی کہ آپ نے دودھ کا استعمال ضرور کرنا ہے نہ صرف کالشیوم it is also a very good سورس of پروٹین اب ہم بات کرتے ہیں کون سا دودھ بہتر ہے بچوں کے لیے یہاں بڑوں کے لیے بفلو اور کاؤ ملک کے اندر درمیان میں انہیں کیا like difference کیا ہے تو جو بفلو ملک ہے اس کے اندر fat content زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھیں دیکھتے ہوں گے کہ بھینس کا دودھ جو آتا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ thick consistency کا ہوتا ہے لیکن جب ہم کاؤ ملک کی بات کرتے ہیں تو اس کی consistency تھوڑی سی کام ہوتی ہے بکرز بفلو ملک کے اندر fat content زیادہ ہوتا ہے کاؤ ملک کے اندر 3-4% تک پات ہوتا ہے جبکہ بفلو ملک 7-8% تک پات ہے اور پات کے زیادہ ہونے کے وجہ سے اس کی thick consistency ہوتی ہے اور اگر ہم نے جیسے دیسی گی بنانے کے لیے اس طرح کی چیزیں بنانے کے لیے زیادہ تر بفلو ملک استعمال کیا جاتا ہے دوسری طرف اگر ہم باتیں تو پروٹین کی بات کی جائے کہ آپ نے کاؤ ملک دینے ویسے تو ایک سال تک ہم کاؤ ملک یا بفلو ملک کوئی بھی دود وہ نہیں دیتے بچوں کو لیکن کاؤ ملک وہ اللہجی کا بائس بن سکتا ہے اگر ہم اس کو دیلیوٹ کیا بغیر دیتے ہیں تو اس ویرے سے ہم کاؤ ملک یا بفلو ملک بغیرہ بچوں کو نہیں ریکمینڈ کرتے اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بفلو ملک اندر کیوں کہ پروٹین کانٹنٹ زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹے بچوں کی بات کی جاتی ہے تو ان کی کیڈنیز اتنی زیادہ اس طرح سے develop نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ پروٹین کانٹنٹ کو آپ کی بوڈی میں سے اس کا excrete آت کر سکے تو اس ویرے سے بچوں کے لیے کہ ہم بات کرتے ہیں تو کاؤ ملک زیادہ بہتر option ہے after one year اور ایلڈلی لوگوں کے لیے بھی then اس کے علاوہ اگر ہم کولیسٹرول کی بات کرتے ہیں تو بفلو ملک کے اندر کولیسٹرول کانٹنٹ جب کام پہ جاتا ہے although the fat content is high but the کولیسٹرول content is low then calories کی طرف اگر آئیں تو definitely جیسے میں نے بات کیے کہ بفلو ملک کے اندر زیادہ fat ہے بفلو ملک کے اندر پروٹین کانٹنٹ بھی زیادہ ہے پروٹین کانٹنٹ اور فیٹ کانٹنٹ پروٹین کالوریز ہمیں کاؤو ملک کے ایک کپ سے ملتی ہیں تو کاؤو ملک جو ہے وہ کالوریز میں کام ہے لیکن بفلو ملک کالوریز میں زیادہ ہے اگر ہم پریزرور کرنے کی بات کریں تو بفلو ملک کو ہم زیادہ دے کے لئے پریزرور کر سکتے ہیں لیکن کاؤو ملک جو ہے وہ ایک سے دو دن ماکسیم میں سے زیادہ اس کو پریزرور کر سکتے ہیں بیکنو جو بفلو ملک اس کے اندر پروکسیداز اکٹیویٹی جو ہے بفلو ملک زیادہ ہے جس کے ویرے سے ہم اس کو بہتر تریقی سے ہم پریزرور کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ستا دکھے ہم کمپاریزن کنے کھر بفلو ملک یا کاؤو ملک اندر کالور کے ساب سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم بفلو ملک دیکھتے ہیں تو that is slightly whitish لیکن جو کاؤ ملک ہوتا ہے وہ تھوڑ سا yellowish ہوتا ہے بیکن اس کے اندر بیٹا کاروٹین ہے وہ content زیادہ ہے جبکہ بفلو ملک اندر بیٹا کاروٹین جو pigment ہے that is converted into vitamin A colorless vitamin A convert ہو جاتا ہے although یہ اکٹیویٹی کاؤو ملک اندر ان سب چیزوں کو دیکھتے پہ اگر ہم بات کریں تو ویٹ گین کے حساب سے Buffalo milk is better because that has more calories and that has more amount of fat but اگر بچوں کے بات کی تو یا اگر آپ کو کسی اس طرح کے مسئلے ہیں اگر آپ آسانی سے حضم نہیں کر سکتے تو تاب آپ بہتر طریقے سے آسانی کے ساتھ ڈائج سٹ ہو جاتا ہے تو وہی بات آجاتی ہے کہ دھانی رکھنے دودھ کا استعمال ضرور کر رہے ہیں گاؤ ملک بفلو ملک اس چیز سے زیادہ امپورٹن چیز یہ ہے دودھ کا استعمال کریں اپنی خوراک حیال رکھ اپنا بھی حیال یکی